وقت بخیر و خوبی گزرتا چلا گیا ان پانچوں بھائیوں کا سلوک اور اتفاق ضربل میں اس تھا لیکن اب سب بھائی جو تھے وہ بال بچے دار ہو گئے تھے تایہ جی نے چاولوں کا کاروبار تقریباً بند کر دیا تھا اور کاغل سازی بھی پہلے ہی اتم ہو چکی تھی تایہ جی کو حکمت سے لگاؤ تھا اس لئے انہوں نے اپنی تمام درد وجہ حکمت کی طرف ہی رکھی آن درے بہت تھی لیکن پانچ ہاردانوں کے لئے کافی نہیں تھی پھر ہمارے اببا جی نے سیالکوٹ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں قسمت ازمائی کرنے کا فیصلہ کیا وہ بزنس ہی میں دلچسپی رکھتے تھے سیالکوٹ کھیلوں کے سبان اور ٹرنک سازی کی سنجھ کے لئے مشہور تھا اببا جی کام سیکھ چکے تھے اس لئے انہوں نے راول پڈی کی طرف رجوع کیا پہلے وہاں سے آرڈر لے آتے اور سپلائی سیالکوٹ سے ہوتی پھر اببا جان نے پڈی میں دکان لی کچھ عرصہ ماں سیالکوٹ ہی سے مگواتے رہے پھر پڈی میں فیکٹری بنانی کاریگر بھی سیالکوٹ سے لے آئے اور یہ کام چلنے لگا اور بہت کامیابی سے چلنے لگا اببا جی نے گھر بھی یہی لے لیا اور اببا کو دو بیٹیوں سمیت پڈی لے آئے اب تک اببا اببا چار بیٹیوں کو جنم دے چکے تھے دو تو بہت چھوٹی فوت ہو گئی اور دو ساتھ پڈی آگئی بڑی کا نام رشیدہ بیگم اور دوسری کا نظیرہ بیگم تھا اببا جی کی دیکھا دیکھی وقفوں کے بعد دوسرے بھائیوں نے بھی رخصد سفر باتا تایہ جی حاکم دین فیروز پرجہ پسے کیا میں پاکستان کے بعد مردان چلے آئے اور وہی وفات پائی تایہ جی جلال بھی پڈی آگئے اور اپنا کاروبار الگ سے شروع کر دیا انہا نیا محلہ میں گھر لیا چھوٹے چچے رحمت اللہ نشہرہ آگئے یوں سارے بھائی الگ لگ ہو گئے اچھے مستقبیل اور بچوں کی خوشانی کے لیے یہ اقدام کیے گئے تھے لیکن ہماری دادی بچوں کے لگ ہو جانے سے بہت افسر دا رہنے لگی تھی بیٹوں کے پاس آتی جاتی رہتی بیٹے بہوے اور پوتے پوتیاں بھی ہندوں پر سیال کو ٹکٹھے ہوتے لیکن دادی کا دوسرا گھر حالی ہو گیا تھا صرف چوبارے میں بڑے تایابو احمد الدین کا حادنہ نبا تھا دادی یہ وہیں رہتی تھی ماں کی خدمت روپے پیسے سے سب بیٹے کرتے تھے لیکن انہیں پیسے سے گرس نہیں تھی سب کچھ گریبوں میں بان دیتی اببا جی خود مختار اور ازاد تھے اس لیے بیوی بچوں کو اچھا کھلاتے اچھا پہناتے امی کو تو انہوں نے سونے میں پیلا کر دیا چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے لیے بھی زیور بنواہ کر لاتے اببا جی انیسو اکیس میں راولپنڈی آئے تھے امی اور بچی انیسو بائیس میں آگئی تھی چار بیٹیوں پر تلے ہوئی تھی تو بیٹی کی ہوایں ضرور تھی اس لیے جب امی میر سے ہوئی تو دونوں کو پھر سے میر لگ دیئی کہ اس دفعہ ضرور بیٹا ہوگا دادی نے تو جگہ جگہ منت بنی دعائیں کی اور کروائیں نانی نے بھی بیٹے کے لیے اللہ کے آگے دامن پھلایا امی خود خوش مزاج تھی کہ ہر ملنے والی ان کے لیے دعا کرتی اببا جی تو شاید زیادہ ہی پور امی تھی جب بھی امی سے اس سلسلے میں بات کرتے تو کہتے آئیشہ دیکھنا میرا بیٹا ہوا تو میں سیالکور جا کر برادری میں کس طرح جشن بناتا ہوں سیالکور بیبے جی کے پاس جتی گریب ہوتی آتی ہے سب کو جوڑے بنوا کر دوں گا مٹھائی تو مندوں کے حساب سے بانٹوں گا بھائی گل محمد مرہوم کی بیٹی فاطمہ تو ہماری بہن ہے اس سے بھی سونے کا زیور پہنا ہوگا اببا جیت جوش اور ولبلے سے پروگرام بناتے کہ امیم ظاہر تو ہوش ہوتی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے لیکن دل میں ڈڑتی رہتی کہ کہیں پھر لڑکی ہوگی تو ان کی امیدوں کے محل دھرام سے گر جائیں گے کہیں یہ ستمہ بیوی سے نراز کی کا موجہ بھی نہ بن جائے 1924 کا دن تلو ہوا موسم گرمہ تو شروع تھا لیکن پنڈی کا موسم ان دنوں زیادہ گرم نہیں ہوتا تھا امی درد زیب میں تھی دایا جو مہینہ بھر پہلے امی کو دبانے کیلئے آیا کرتی تھی ان کے پاس ہی تھی اسے بھی تھا کہ بیٹا ہوا تو جھولی بھر جائے گی اس لئے دعائیں بھی کر رہی تھی امی کی تکریر کو زیادہ بڑی تو اببا جی ایک ہندو ڈاکٹر چٹھا کی بیوی کو لے آئے وہ بھی ڈاکٹر تھی اس کے آنے کے گھنڈے بعد اببا جی جو سہر میں بیتابی سے تہر رہتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز ہی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا بیتابی اور بھڑ گی دایا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے کچھ ہی دیر بعد دایا باہر آئی تو اببا جی نے اس کی طرف دیکھا اس کے بوجھے چہرے سے اندازہ ہو گیا کہ پھر بیٹی آ گئی ہے چند لب ہے تو جھٹکہ سا لگا لیکن جلد ہی سمل گئے دایا سے پوچھا لڑکی ہوئی ہے جی وہ بورا سے لہجے بھی بولی تو اببا جی مسکران کر بولے بیٹی میری ہوئی ہے غم تجھے کس بات کا لگ گیا ہے فکر نہ کر میں تمہیں اسی طرح ہوش کر دوں گا جس طرح بیٹے کی صورت میں کرتا وہ حیران ہو کر اببا جی کی طرف دیکھنے لگی اببا جی نے پھر پوچھا عائشہ تو ٹھیک ہے نا جی زچہ بچہ دونوں ٹھیک ہیں اببا جی نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا زچہ بچہ کی سلامتی اور صحتیابی پر اللہ کا شکر اس ہی انداز میں کیا کرتے تھے یہ بچی بڑی صحت مند اور گول مٹور سی تھی اس کا نام اببا جی نے اسی وقت رگزیا بیگم رکھ دیا یہ میں تھی بیٹے کی آس میں بیٹھے امی اببا کو یہ کیدر میری پیدائش پر میوسی تو ہوئی ہوگی لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کرتا نہیں تھا چند لمحے دچکہ ضرور لگا تھا لیکن بھٹوں زائدہ بچی ان کے لئے اتکائی ہداون تھی کہ بچی موٹی تازی سنہری رنگت اور سیاہ بالوں مالی بہت پیاری ہے اس وقت میری بڑی بہن سات سال کی تھی اور چھوٹی چار سال کی گھر میں چھوٹا بچہ ان کے لئے کھلونا تھا امی کہاں کرتی تھی کہ میں نے انہیں باقی بچوں کی طرح تا تنگ نہیں کیا صرف بھوک لگتی تھی تو تھوڑا سا روتی تھی چار پانچ ماں کی تھی تو ہسنا شروع کر دیا تھا میں نے بہنیں گدگدی کرتی تو کہہ کے بھی لگایا کرتی تھی گیرہ ماں کی عمر میں چھلنا شروع کر دیا لیکن میں ہسنے رونے چلنے تو لاک دی تھی پر باتیں نہیں کرتی تھی بابا بابا بگیرہ بھی نہیں کہتی تھی سم سمجھنے لگے کہ بچی گونگی ہے تب تو ماں باپ کو بہت فکر ہوئی اب آجی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اسے تسلی دی کہ زبان ٹھیک تھاک ہے خود ہی بولنے لگی گی جب ایک سال کی ہو کر بھی کوئی لس مولنس سے معذور رہی تو والدت فکر منت ہو گئے اندل اور آول پیٹی میں حکیم عبدالخالق بڑے مانے جانے طبیب تھے ابا جی کیوں ان سے دوستی بھی تھی وہ مجھے حکیم صاحب کے پاس لے گئے ابا جی نے ان سے کہا حکیم صاحب بچے ایک سال کی ہوگی ہے ابھی تک کچھ بولتی نہیں حکیم صاحب پہلے تو بسکرائے اور بولے صاحب صرف ایک سال کی کی تو ہے بولنے لگے گی اس کے ساتھ سب خوب باتیں کیا کرے سیکھ چاہے گی وہ تو کرتے ہیں بڑی بیٹیاں تو کافی سرخباتی رہتی ہیں ہم دونوں بھی اس سے باتیں کرتے ہیں پر پتہ نہیں کیوں ماما بابا بھی نہیں کہتی تو حکیم صاحب نے پوچھا سن سکتی ہے ابا جی نے کہا جی کسی بات سے بلا کر تو وہ سمجھ لیتی ہے اپنا نام بھی پچانتی ہے میرا نام رکھا تو رضیہ گیا تھا لیکن پکارا جیا جاتا تھا سنانچہ ابا جی نے جب حکیم صاحب نے مجھے اٹھایا ہوا تھا کہا آؤ جی ہے میرے پاس تو میں نے ابا جی کی بات پر ان کی طرف دیکھا اور حاک پہ لا دیئے حکیم صاحب بولے اس کی قوت سماعت تو ملکل ٹھیک ہے پھر انہیں میرے زبان دیکھئی اگر مطمئن ہو کر بولے سب ٹھیک ہے اسے بادام کھلایا کرو زبان چل پڑے گی اسے فکر کی بات نہیں ہے ابھی سال بھر کی تو ہے کئی بچے دیر سے بولتے ہیں آپ رشان نہ ہو پھر اس نے بادام کھلانے کی ترقیب بتائی ابا جی مجھے گھر واپس لے کر آئے اور ساتھ باداموں کے لفافیں بھی تھے جو میں نے کھم اور میری بہنوں نے زیادہ کرے بہرحال ابھی حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق روز بادام کوٹ کر ان میں چینی بھی لاکر مجھے کھلانے لگی باداموں کا اثر تھا یہاں ویسے ہی سوا سال کی ہوگی تھی اب میں نے چھوٹے چھوٹے لفظ شروع کر دیئے تھے بابا وغیرہ دو برس کی تھی جب میں نے صاف اور پورے پورے جملے بولنا شروع کر دیئے اببا جی اور امی کو تسلیح ہو گئی کہ بیٹی گھنگی نہیں ہے پھر جو جیہ صاحبہ نے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلے گئی اتنی باتیں کرتی کہ سننے والے تھک جاتے ابھی تو ہاں جوڑ کر کہا کرتی اب چپ بھی کرو میں نے تمہیں بچپن میں نہ حقی اتنے بادام کھلائے ہیں ابھی یہ باتیں مجھے ابھی یاد ہیں ایک بات اور جو مجھے امی بتایا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میں ہر وقت کھاکا کھاکا کرتی رہتی تھی کھاکا پنجابی میں لڑکے کو کہا جاتا ہے کھاکا کہنے کی عادت اتنی بڑی کہ جو چیز سامنے آتی سے کہتی کھاکا ابھی شاید ان دنوں امید سے تھی اس لیے میرا کھاکا کہنے سے یہ توقع کی جانے لگی کہ اس دفعہ ضرور بیٹا ہوگا میری دادی ان جنوں پنڈی آئی ہوئی تھی تو جب میں کھاکا کھاکا کرتی تو وہ مجھے گود میں اٹھا لیتی بڑے لار سے کہتی اللہ تیری زبان مبارک کرے اور پھر کہتی موٹو کھاکا کھاکا کرتی ہے تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں اگر کھاکا نہ ہوا خوش قسمت ہی کہیے یا اس دفعہ فیملی میں بیٹے ہی کا اضافہ ہوا میں دو سال کی تھی جب میرا یہ بھائی پیدا ہوا بچے کی بیدائش پر تو جو خوشیاں منائیں گئیں منانی ہی تھی لیکن ساتھ میرے بھی گھر میں لاد اٹھانے لگے گھر والے کیا خاندان والے کیا سب بھی کے پیار میں بہت اضافہ ہویا بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت پیار ملنے لگا بچے کا نام عبدالواحد رکھا گیا تھا مجھے اس کے بچپن کے متعلی تو کچھ یاد نہیں ہے ہاں ایک ڈرونی سی رات کے چند لمحات میری یادوں میں ضرور نقش ہیں میں ان دنوں شاید امی ابو کے کمرے میں سوتی تھی رات کا جانے کون سا پہر تھا میری آنکھ کھل گئی کمرے کے ایک کونے میں لیمپ روشن تھا جس کی روشنی کافی تھی ابھا جی پلنگ پر ایک طرح بیٹھے تھے امی بھی قریب پر ہی بیٹھی تھی ابھا جی کی ہاتھوں پر واحد تھا جسے کبھی ابھا جی چونگتے اور سینے سے لگا لیتے کبھی امی گوت میں بھر کر پیار کرتی وہ دونوں رو رہی تھے ان کی ہچکیوں سے ہی شاید میری آنکھ کھولی تھی واحد مر گیا تھا پانچ بیٹیوں کے بعد گوت میں آنے والا پیارا بیٹا سوہ سال ہی کے عمر میں ان سے بچھریا تھا اب سوچتی ہوں کہ ان پر کیا قیامت گزری ہوگی مجھے اس رات کے صرف وہی چند لمحات یاد ہے اور کچھ پتہ نہیں سنے کہ سیالکور سے ددیال نہ نیال کے پورے خاندان آئے تھے اسے دفنانے کے لئے سب دفنانے کے لئے لے جاتے وقت کتنا رونا دھونا مچا تھا کہ در و دیوال لرس کے ہوتے بہر حال مجھے یہ سب یاد نہیں چھوٹے چھوٹے کئی واقعہ ذہن کی سطح پر روشن ہو جاتے ہیں دل تو چاہتے ہیں کہ ہر واقعے کو کلم بند کرلوں کہ ایسا ممکن نہیں ہاں کوئی کوئی باتیں مجھے بہت دلچسپ لگتی ہیں وہ بیان کر کے اچھا لگتا ہے بچپن میں ایک دفعہ میں بھی مر گئی تھی جی ہاں بالکل مر گئی تھی تب شاید میں دیڑ سال کی تھی میں بیمار ہوئی تو اببہ جی مجھے حکیم عبدالخالی کے پاس لے گئے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا صاحب اسے جلی سے گھر لے جائیں یہ تو ختم ہو گئی ہے اببہ جی گبر آگئے مجھے گوت میں لٹایا اور گھر لے آئے میری بہنیں اور امی نے رونا دھنا شروع کر دیا چار پائپر سفید چادر ڈال کر مجھے لٹا دیا رونے دھنے کی واضح سن کر گلی محلے کے لوگ بھاگ کے آئے لوگوں سے سہن بھر گیا سیالکوٹ بزریہ تار میرے منع کی حبر بجوائے گی برادری بیٹھک میں جمع ہونے لگی اچانک ہی اسی عورت میں دیکھا کہ میں پاؤں ہلا رہی ہوں بہن جی وہ عورت چیخی گبر آئی بچی پاؤں ہلا رہی ہے یہ عورتیں مجھ پر جھگ گئیں اور میرا پاؤں واقع ہر رہا تھا یہ زندہ ہے دوت لاؤ اس کے موں میں ڈالیں کسی عورت نے عجرت میں پکار کر کہا کوئی دودھ کی پیالی اور چمچ لے آیا ایک عورت نے میرے موں میں چمچ سے دودھ ڈالا جو میری حلق سے اتر گیا پھر دوسرا اور تیسرا چمچ بھی میرے اندر اتر گیا شور مچ گیا تھوڑی ہی دیر میں میں نے آنکھیں کھولیا اور کروڑ بل ہو کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی سب کی حیرت اور خوشی دیتنی تھی میں زندہ ہو گئی تھی لوز اس واقعے سے بڑے متاثر تھے گال بلند میں ڈیپ کومے میں چلے گئی تھی دوسرے دن سال کوٹ سے دادی نانی اور کچھ اور رشتہ دار آئے تو مجھے صحت میں کھیل رہے کھیلتا دیکھیں بڑا حیران ہوئے کہہ لگے میرے مرنے اور جی اٹھنے پر اتبار ہی نہیں کر رہے تھے دادی نانی کہنے لگی کہ انہوں نے ہمیں بہانے سے بلانے کے لیے یہ کہانی سنائی ہے لیکن جب محلے والوں کی زبانی سنا تو قدرت کے کاموں پر حیران اور شکر گزار ہوئی یہ واقعہ مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن امی ابو اکثر سنایا کرتے تھے